اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیر خیریت اور فٹ فارٹ ہوں گے چلنگ جی آج کی ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں ایک نئے صبح کے ساتھ آپ سب ریکرس کروں گا ویڈیو پوری دیکھیں گا انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی جیسے کہ آپ لوگوں پتا ہے گرمی کتنی زیادہ ہو چکی ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے گرمی کی اس وجہ سے پھر میں نے سوچا ہے چلیں اب یہ ہے کہ بہتر یہی اب اس کا ظاہری بات ہے خیال تو رکھنا ہے ہم نے اپنے سیٹ اپ کا جتنے بھی اپنے برڈز ہیں جتنے پرندے ہیں ان سب کا تو اس وجہ سے پھر میں نے آپ سوچا ہے چلیں میں آپ ویڈیو بناتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ کیا کیا کر رہے ہیں کیا کیا نہیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پالک لے کر آیا تھا سب برڈز کے لیے کیونکہ پالک زہری پھنڈی ہوتی ہے اور اس کے اندر آئرین بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس لئے پھر میں نے سوچا چلیں آج ہم ان کو پالک کی ٹویٹ دیتے ہیں ساتھ میں یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے گرمی بہت ہے تو اس لئے پانی بھی پانی گندہ بھی اور ایس میں لے کر آئے ہوں وہ بھی ہم ملائیں گے اس کے اندر تو اسی طرح کرتے ہیں میں بھی اوپر مہنگا چلیں ٹھیک ہے اب اسی ساتھ سے لے آئے ہم پالک مہنگا جتنا جتنا ڈالنا ہے سب کو اس ساتھ سے چلو یہ کام چل جائے گا ہمارا یہ بڑی کلونی میں ڈالتے ہیں کیونکہ کھاتے بہت شوک سے کھاتے ہیں یہ ہری چیز کو اسی کو حد دیا یہ میں آپ لوگوں کو ڈال کے بھی دکھایا تھا حالکہ پہلے بھی آپ لوگ جو میرے پرانے سبسکرائبروں نے پتا ہے کہ ہم جس برڈ کو اپنے یہ ڈالتے ہیں وہ بہت شوک سے کھاتے ہیں یہ دیکھیں مرگیوں کو بھی ڈالیں گے مرگیوں کے لیے نیچے سپیشل فوڈ بن رہی ہے وہ میں نے اپنی والدہ کو کہہ دیا تھا تو وہ بنا رہی ہیں اتنے میں ہم یہ ہے کہ باقی پرندوں کو ڈال دیتے ہیں تو جب وہ بن جائے گی تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو سبزیوں نے کٹی ہوں گی وہ سارے لاکے مرگیوں کو ڈالیں گے چوزوں کو بھی اور جو ہمارے سیل پھر رہے ہیں ان کو بھی یہ ہے کہ پھر وہ بھی کھا لیں گے پھر ہمارے ڈک کے بچے بھی ہیں وہ بھی چلو یہ ہے کہ وہ بھی مزے اڑا لیں گے اسی جکر میں یہ ہے دیکھیں ان کو تو ڈال دیا ہے اب یہ ہے کہ یہ بھی تھوڑی دیر تک سارے کے سارے نیچے آ جائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب بھی میں نے ان کو دانا وغیرہ کشن ڈالا با کیوں کیوں کیونکہ اسی وجہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے آ گئے ہیں یہ دانا بکھائیں گے اور ساتھ میں پالک بکھائیں گے یہ دیکھیں یہ لگے ہیں سب کے سب ماشاءاللہ یہ بڑی کلونی ہے ہماری جس کے اندر بچے آئے میں بس اللہ کرے جلدی سے ان کے بچے ہی بڑے ہوں پھر ہم لوگ ان کے بوکسز نکال دیں اور ان کو ریسٹ دیں تقریباً تین سے چار مہینے کا یا پانچ مہینے کا بھی ہو سکتا ہے تو ہم انہیں ریسٹ دیں گے اس کے بعد جب ریسٹ کے بعد یہ ہے کہ پھر ہم پوری کلونیاں اکٹھی کر دیں گے یعنی کہ یہ والی کلونی بھی اور جو ہمارے دوسری پڑی پٹھوں کی وہ بھی ہم اکٹھیں ان کو سب کو یہ دیکھیں جی یہ میں لے آئے ہوں اور پانی بھر کے کیونکہ پانی نہیں ڈالاتا ہے ان کو اور ایسٹ میں نے سوچا کہ آج اور ایسٹ ڈالنا ہے تو وہ میں لے آیا تھا پہلے ہی میں نے کہا چلیں میں آج آپ لوگ کو دکھا ہو جاتا ہوں حالانکہ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے یقین مانے گرمی کے اندر ڈاکٹر سے بھی میں نے پوچھا تھا میں کہ یار ایسے ایسے ایم نے اپنے برڈ ورہ رکھے میں گرمی بہت زیادہ ہے اوپر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اور ایس لاعظمی آپ ڈال کے پلائیں ایک چمچ ہر اپنے سارے پرندوں کو اس سے یہ ہے کہ برڈ تھنڈا رہتا ہے ذرا اس کا اندر کا جو سسٹم ہے نا وہ ذرا تھنڈا رہے گا دانہ بھی کھا رہے ہیں دانہ بھی گرم ہی ہوتا ہے اب صرف باجرہ تو ہم ڈالنے سے رہے باجرہ تو ذرا گرم نہیں ہوتا لیکن وہ باجرہ کھاتے ہی نہیں نا باجرہ تو باقی ساری چیزیں کھاتے ہیں جو گرم ہیں اس وجہ سے پھر ان کو ان کے اندر کا سسٹم ٹھیک رکھنے کے لیے میں نے پھر یہ بھی لے آیا ہوں میں نے کہا چلیں یہ ہم ڈال کے کھلاتے ہیں باقی جو ہمارا ڈیلی اسی طرح ہی روٹین دریجی کہ ایک چمچ جب بھی پانی ڈالنا ہوا ایک چمچ سارا ملایا اس کے اندر اور آرام سے سارا کی سارے پرندوں کو ڈال دیا یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو دکھایا ہوں یہ چیک کریں بہت ہے اب اتنا آپ اگر ڈیلی آپ کھلائیں ان کو پانی ملوکے پلائیں تو یہ ہے کہ ان کا اندر سے تھنڈا رہے گا پرندوں اس سے یہ ہے کہ جلدی بیمار ہونے کے چانسز بہت کام ہو جاتے ہیں اور گرمی لگنے کے چانسز بہت کام ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں یہ کتنا ہاپتے ہیں اور جب برڈ ہاپتا ہے تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ اس کو تو ایسا ہو جاتا ہے بچارہ ہے کہ بھئی ابھی گیا ابھی گیا یہ ہے کہ باقی سارا اسی طرح ہی بند کر کے اس کو روبر لگاتے ہیں تاکہ اس کی نمی نہ اڑے کیونکہ نمی بھی ہوتی ہے اس کے اندر ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اس طرح سے آپ نے رکھنا ہے کہ اس کے اندر ہوا نہ جائے تو وہ ہی میں نے کر لیا ہمارا اس کو رکھ دیتے ہیں باقی پانی ہی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو پانی ہم یہ ہے کہ سب میں ہی ڈال دیتے ہیں اس میں آگیا بڑی کلونی میں جتنے بھی ہمارے پاس برڈ ہیں کبوتر ہیں مرگیاں اور چوزیں ہیں ان سب کو ہی یہ پانی ڈالیں گے اس سے یہ ہے کہ یہ گرمی سے بچے رہیں گے جاوہ بھی ہیں یہ ہے جاوہ کا بھی بس انشاءاللہ جلدی ہے اللہ کرے بس جلدی سے ہم تھوڑا سا اور ذرا ایک کولر لے کے آنا ہے میں نے کولر لے ہوں اس کے بعد یہ ہے کہ پھر میں جاوہ کے اندر مٹکیں لگوں گا ابھی میں مٹکیں اس لیے لگا رہا صرف کولر کی جاسے بس کولر ہمارا آج ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہم جاوہ کے اندر مٹکیں لگائیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ مزاہ کیا آتا ہے جاوہ پھر ہمیں انشاءاللہ ہمارا شوق لازمی پورا کرائے گی ان کا بھی آ گیا یہ بھی ارام سے کھا پی لیں گے باقی مرگیوں کے بھی ان کی فیڈا بھی بند گئی ہوگی ان کی بھی تو وہ بھی میں ابھی جا کے لے آتا ہوں جب تک یہ ہے کہ باقی یہ چیزیں جن کو ڈالا ہے پانی وغیرہ یہ چیز سب کچھ پی لیں اس کے بعد یہ ہے کہ پھر میں اب جاتا ہوں ان کا لے کے آتا ہوں یہ دیکھیں یہ آ چکا ہے نیچے سے بن کے یہ اس میں سے تھوڑا سا ہم ڈالیں گے اسیلوں کو جو ہمارے شیرو اور اس کا پارٹنر یہ رہے دونوں پھر رہے تھوڑا سا ان کو ڈالتے ہیں باقی تھوڑا سا جو ہے وہ ہم چوزوں کو ڈال لیں گے ان کے لیے ارام سے کھاتے رہے باقی ہم ڈالتے ہیں چوزوں کو وہ بچا رہے ہیں انتظار کر رہے ہوں گے باقی جو ڈک کی ٹکس ہیں وہ تو میں نے نیچے رکھے میں ان کو بھی میں نے ڈال آیا ہوں پہلے چلو تمہارا وہاں ڈال دی ہے جی کہ تم ساف سات پھر رہے ہیں کہ ہم اس میں سے دے گا وہ دیکھیں اسی میں سے کھا رہے ہیں ساوڑ میں نے ان کے لیے وہاں رکھی ہے اس Following چیک کریں اس کی خوزوں کو بس ہمیں زیرمائی جلدی سے جلدی وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ ان شاء اللہ وہ جلد ہے ان کو یہ بھی باہر آنے والے ہیں وہ چھوڑے سے ڈائیں گے اس کے بعد ان کو بھی باہر شرد دیں گے چلو 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 چلوو چلو چلو اب رکہ جاؤ صبر تو کرو چلو اس یہ فاغل ہو رہے بینے ان کے لیے باڑا مٹی کا برسن کے بڑا Consortium میں آرام سے دانہ پانی کھا لیں گے بس وہ بھی ہے نہیں برطن تو لے کے آنے ہیں انشاءاللہ وہ بھی لے آئیں گے بہت جلد ہم جا کے ماشاءاللہ شوک کریں کہ زبردست لگ رہے ہیں سارے کھا پی رہے ہیں اپنے مورتی سے اپنے آرام سے یہ دیکھیں جی شکر اللہ کا تو اچھلیں آج کا ویلوگ یہیں اینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے لائک لازمی کر کے جائے گا اور ہمارے چینل انڈو کے دنیا کو سبسکرائب بھی لازمی کر کے جائے گا باقی آپ سب سے وہی ریکویس جو ہر ویڈیو کے ان میں کرتا ہوں کہ لازمی شیئر کیا کریں میرے ویڈیو تاکہ ہمارے ایک بگ فیملی کا جو ہمارا خواب ہے وہ ہم پورا کر سکیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ابھی کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ